ہم آپ کے لیے دس ایسے بزنس آئیڈیاز لے کے آئے ہیں جو کہ صرف ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں جنہوں نے دس ہزار سے کیا بیس ہزار شروع ایسے ہی کرنا چاہیے کہ کم انویسٹمنٹ میں شروع سے یعنی کہ پہلے دس ہزار یا جتنا بھی نارمل سے شروع کریں آگے پھر مارکٹ کو دیکھیں کن کا ایک بہت ہی بزنس ہے یہ اس کا کیا حساب تھا واشنگ پاورڈر واشنگ پاورڈر کا کاروبار کم از گم پچاس ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے میں دیر سے یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے پانچ سالوں میں پانچ سال سے جنہیں کہ لوگوں کو بزنس کر رہے ہیں یہ کوئی بھی ان میں سے فیکٹری لگانی ہے ٹریننگ دیں گے ان کو اس کی چارجز لیتے ہیں نہیں بلکل فری بلکل فری ہر چیز سمجھائیں گے بلکل فارمولہ ہم دے گے نا ایک تو مارکٹ میں جو پرائیس ہوگی کمپریٹیولی دوسروں کے نسبت تھوڑی مناسب ہوگی صحیح ہوگیا دوسرا ریپیٹ سیل ہوگی ریپیٹ سیل سے پیچھے کوئی بات نہیں ہوتی ہماری اس طرح سے پیکنگ کریں اس طرح ڈپوں کے اندر بھریں ان میں بھریں جار میں بھریں اپنا سٹیکر لگائیں لیبل لگائیں مارکٹ میں بیچیں میں نے دو سو سے زیادہ چوکلیٹ کی ایفیکٹیں لگوائیں کمال کمال کی پیکنگ ہوتی ہے ایسی آپ اپنی پیکنگ بنوا سکتے ہیں اپنی برینڈنگ کروا سکتے ہیں اپنے نام سے اپنا کارپر چلا وہ لاؤنج کرتے ہیں پہلے خود اپنا تجربہ ہو جائے پھر لاؤنج کرتے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے نا کسی کا نقصار یہ چیک کریں ہم کمال ہے اگر کوئی میشی آپ سے یہ ان میں سے کوئی سیٹ اپ لگوا لیتا ہے یہ بزنس ایسا ہے آپ نے جب فیکٹیں لگا لینا لوگ چل کے آئیں گے ایسا بزنس ہے یہ ایسا بزنس ہے یعنی آپ نے جانا نہیں ہے بیچنے کے لیے لوگ اس وقت تو بھئی میرے پاس اتنا رش رہتے ہیں بڑے 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 کروڑوں کا جن کے بزنس ہے نا پروپرٹی ڈیلرز کے وہ آ رہے ہیں میرے پاس اب جو سیٹویشن ہے اس وقت ہر سائیڈ پر ایک فضاء ہے کہ بائی کارٹ اسریلی پروڈکٹ ان کا بائی کارٹ چل رہے ہیں ایسے ہی ہے لوگ ترستے ہیں کہ پاکستانی برینڈ ملے ڈھونڈتے ہوئے جاں محمد امجز آپ دیکھ رہے ہیں میکس بزنس ایڈیاز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم آپ کے لیے دس ایسے بزنس آئیڈیاز لے کے ہیں جو کہ صرف ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں اس میں آئے گا ہمارا جی لولی پاپ کا بزنس اس کے بعد چوکلیٹ کا بزنس سابن کا بزنس جوس کا بزنس آئل کا بزنس ڈش واشر کا بزنس ایسے مسالہ جات پیک کرنے کا بزنس ایسے بہت سے بزنس ہے ابھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے بزنس کے آئیڈیاز دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان بھائی جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کو کاروبار سکھا کے اسلام علیکم اللہ کی حال چال رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے ناظرین کو آج کیا بزنس آئیڈیا یہ تو ہم نے بتا دیا یہ بزنس ہے ان کو کرنا بھی آسان ہے لوگ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں بھائی کر رہے ہیں آسانی سے کر رہے ہیں اگر محنت کرنے والا بندہ ہو تو یہ چلتے ہیں بزنس خوب چلتے ہیں خوب چلتے ہیں کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے پانچ سال ہوگی پانچ سال سے یعنی کہ لوگوں کو بزنس کر رہے ہیں اچھا ہمارا ناظرین لولی پوپ کا بزنس کرنا جائے ٹھیک ہے کتنے میں یہ بزنس ڈیڑھ لاکھ پہ سے پروفیشنل سٹارٹ ہو جاتا ہے ویسے یہ دس ہزار سے بھی کر سکتی ہیں اچھا دس ہزار سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پروفیشنل لیول پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیڑھ لاکھ میں اس کا سیڑھا ہے جنہوں نے دس ہزار سے کیا بیس ہزار شروع ایسے ہی کرنا چاہیے کہ کم انویسمنٹ میں شروع سے یعنی کہ پہلے دس ہزار یا جتنا بھی نارمل سے شروع کریں آگے پھر مارکٹ کو دے کے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ لولی پوپ سے آگے چوکلیٹ کا بزنس ہے اچھا یہ یہ بھی ڈیڑھ لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے مطلب آگے میں نخواہ سکوں آپ کو انشاءاللہ انہیں سردیوں کے اندر ہم اس کو بھی ڈیڑھ لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے چوکلیٹ کا بزنس اور بہت اچھا بزنس ہے آپ اپنی برینڈنگ کریں اس طرح سے پیکنگ کریں اس طرح ڈپوں کے اندر بھریں ان میں بھریں جار میں بھریں اپنا سٹیکر لگائیں لیبل لگائیں مارکٹ میں بیچیں میں نے دو سو سے زیادہ چوکلیٹ کی افیکٹیں لگوائیں ماشاءاللہ دیکھیں جی چوکلیٹ اور آپ کو پتہ یہ بچوں کی کتنی فیوریٹ بزنس ہے انتہائی فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ مارچہ ٹھیک ہو گیا مٹیریل ہو گئے رہا آسانی سے ان تمام چیزوں کا مل جاتا ہے جتنی بھی فیکٹیں ہیں چالیس طرح کی ہم فیکٹیں لگانا سکھاتے ہیں ٹھیک ان سب کی ریجسٹریشن راو مٹیل پروڈکٹ بنانے کا طریقہ پیچنے کا طریقہ پیکنگ پرنٹنگ ٹھیک ہو گیا اگر کسی نے یہ کوئی بھی ان میں سے فیکٹری لگانی ٹریننگ دیں گے ان کو ٹوٹل دیں گے اس کی چارجز لیتے ہیں بلکل فری بلکل فری ہر چیز سمجھ جائیں گے بلکل فری اگر کوئی مشہ آپ سے یہ ان میں سے کوئی سیٹ اپ لگوا لیتا ہے بعد میں اس کو کوئی ایشو آتا ہے ہمارا کمپلین سیل ہے ہل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ چوکلیٹ ہو گیا چوکلیٹ کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ پیکنگ کا ایک بہت ہی بزنس ہے یہ اس کا کیا ہی ساتھ تھا واشنگ پاورڈر واشنگ پاورڈر کا کاروبار کم از گم پچاس ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے دس لاکھ روپے بھی کام رہتے ہیں یعنی کہ جس پہ جتنی گودھری اتنے پاؤں پھلائیں ٹھیک ہو گیا اس کی پانچ سال سے میں کروا رہا ہوں روپی جو فارمولہ ہم دے گے نا ایک تو مارکیٹ میں جو پرائیس ہوگی کمپیریٹیولی دوسروں کی نسبت تھوڑی مناسب ہوگی صحیح ہوگی دوسرا ریپیٹ سیل ہوگی ریپیٹ سیل سے پیچھے کوئی بات نہیں ہوتی ہماری کہ جو چیز دیں گے نا دیکھو چیز کون سی بکتی ہے لیبورٹری اصل پتہ کون سی ہوتی ہے اصل لیبورٹری مارکیٹ ہوتی ہے اگر مارکیٹ نے پاس کر دی نا وہ ساری ڈپارٹمنٹ سے پاس ہو جاتی ہے لوگوں کو پسند آجائے لوگوں کے ہاتھوں پہ جلن آئے کپڑے کے صفائی صحیح کر دے جھاگ صحیح بنے اور پرائیس بھی چیپ ہو ایس کپیرر ٹو آدرز برینڈ تو لوگ پھر اس کو خریدنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے بنانا پسند کرتے ہیں بیچنا پسند کرتے ہیں اور آپ کا بھی اپنا کونفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے جب مارکیٹ اس کو پاس کر دیتی ہے ہماری جتنی پر آئیٹمز ہیں ایک ہی جیس پہ بات ہوتی جو بھی آپ بزنس شروع کریں گے نا صحیح انشاءاللہ اس کی ریپیٹ سے لوگ کوالٹی ایسی ہوگا اچھا یہ مسالہ جات بھی سیم ایسی اسٹم اب یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سرخ مرچ پاؤڈر اب میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے پندرہ ہزار روپے کا آپ کا ٹریڈ مارک ہو گیا صحیح ہے پندرہ ہزار روپے کے آپ کے ہزار پاؤچ ہو گئے ٹیس ہزار روپے تیس ہزار روپے کا آپ نے لال مرچ لے لی ٹھیک ہے ساٹھ ہزار روپے بیس ہزار روپے کے سیدھر مشین جس سے آپ نے سیل کرنا اسی ہزار روپے اسی ہزار روپے لگا کر آپ کا اپنے نام کا برینڈ آ جاتا ہے ہمارے گیٹ میں ٹھیک ہو گیا یہ مرچ آ گیا اب اس میں مرچ تھوڑی ہے زیرہ دھنیا ٹھیک ہے پاؤڈر مسالہ اجات کی اور کافی گرم مسالہ لونگ ہوگی لچی ہوگی بریانی مسالہ مسالہ اس سارے فارمولیشنز ہمارے پاس ہے سای ہے پاؤچیز آپ پرنٹ کرواتے جائیں اپنے برینڈنگ منع کے مارکیٹ میں لاؤنچ کرتے جائیں سیل کرتے جائیں اوئل کا اگر کسی نے بزنس کرنا ہے ہاں اوئل کا بزنس یہ جتنے بھی آپ نے یہ دس بزنس فیلالہ آپ کو جو دکھا رہے ہیں ان سب بھی بزنس میں one thing is common کہ آپ نے جو بھی چیز بنانی ہے نا صحیح وہ بالاخر مارکیٹ میں جا کر بیچنی ہے صحیح جانا پڑے گا دکاندار کے پاس لیکن یہ بزنس ایسا ہے آپ نے جب فیکٹے لگا لی نا لوگ چل کے آئیں گے ایسا بزنس یہ ایسا بزنس ہے یعنی کہ آپ نے جانا نہیں ہے بیچنے کے لیے لوگ جائیں گے ایک دوسرا یہ cooking oil ہے بیسیکلیں صحیح جو کنولا سرسو ہے نا اس سے جو تیل نکلتا ہے وہ cooking کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بھائی جان آپ سے سوال ایک چھوٹا سا ہے جی آج سے پچاس سال پہلے لوگ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں یہ ہی استعمال آج سے دو سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے یہ ہی تیل استعمال ہوتا رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پچھلے کچھ سالوں میں تیس پہندیس سالوں میں نا چالیس سالوں میں لوگوں کو خالی چیز سے نکال کر ناخالیس پہ لے کے جائے گیا کیمیکل پہ لے کے جائے آنکھوں کا دھوکہ سستے کے لالچ میں اب لوگ میچور ہو گئے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے دوبارہ خالیس چیز استعمال کرنی ہے ایسے ہی ہے اب یہ خالیس ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ ایک بڑا برینڈ بتائیں جو کہتا ہوں میں خالیس تیل بیچتا ہوں بتائیں اے ایسا کوئی نہیں ہے یعنی سرسوں کا تیل میں نہیں ہے اب آپ کے سامنے میں گھی بھی رکھ دوں اور یہ بھی رکھ دوں یہ بتاؤ یہ کیمیکل ہے اور یہ خالیس ہے صحیح کون سا لیں گے خالیس ہی لیں گے خالیس لیں گے دس سال تک بھی خراب نہیں ہوتا سی دونوں کا سیم ہے وہ بھی سڑھے پانسو روپے پر کے جی یہ بھی سڑھے پانسو ایک کلو ریٹ بھی برابر چیز خالص تو بھائیاں برینڈ بنا سکتے ہیں بہترین وقت ہے اور اس وقت تو بھائی میرے پاس اتنا رش رہتا ہے نا بڑے 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 کروڑوں کا جن کے بزنس ہے نا پروپرٹی ڈیلرز کے وہ آ رہے ہیں میرے پاس اب جو سیچویشن ہے اس وقت ہر سائیڈ پر ایک فضاء ہے کہ بائی کارٹ اسریلی پروڈکٹ ان کا بائی کارٹ چل رہے ہیں ایسا ہی ہے لوگ ترستے ہیں کہ پاکستانی برینڈ ملے ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں یہ وقت ہے اپنا برینڈ لاؤنج کرنے کا بلکل ٹھیک ہوگا اچھا سر یہ سابن کا ہاں دیکھ رہا ہوں سابن کا یہ کتنے میں سیٹ اپ لگ جائے گا سب سے چھوٹا سیٹ اپ اس کا تقریبا ساڑے پانچ لاکھ میں ساڑے پانچ لاکھ میں اس سے باقی بڑا بڑا ہی ہے یعنی کہ یہ اگر کوئی کہے نا تین لاکھ پانچ لاکھ دو لاکھ دائی لاکھ چھے لاکھ یہ توفی پڑی ہوئی ہے ہاں دی یہ توفی کا اگر آپ کلفا بدا بس لیول کا کریں گے تو یہ آپ کو تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا مینویلی کریں گے تو ڈیڑھ لاکھ میں یہ شروع ہو جائے وہ بھی ڈیڑھ لاکھ میں کینڈی کا بھی دیکھیں جی ان کے پاس آئی ڈیاز بے تہاشا ہے چیزیں بے تہاشا ہے ٹریننگ آپ کو بالکل مفت دے رہے ہیں آپ نے نہیں بھی کوئی سیٹ اپ لگانا آپ ان کی ٹریننگ لے سکتے ہیں ہاں دیکھیں یہ کریم ہے ایک لاکھ سے شروع ہوتا ہے کام بیوٹی کریم آئیے دیکھیں آپ آشاءاللہ چیک کریں یعنی کہ یہ ملک کسی بہترین فیمیل کے لیے ایسا بھی از دنس ہے کہ میں کہتا ہوں لا جواب ہے بھائی آج کے دور میں جتنی بھی بیاں اتنے ناموں سے تو پروڈیکٹ بھی کر رہی ہیں ایسے ہی ہے آپ اپنا برینڈ بنا کے ایک اور نہیں ایڈ کر سکتے ہیں بہت بکتی ہیں یعنی کہ یہ تقریباً پچپنہ رویے میں تیار ہوتی ہے ازار ہزار رویے تک کی بھی بکتی ہے یہ صحیح ہو گیا ایسا اس کے اندر مارجن ہے اس کے بعد اگر آئیس کینڈی پہ آجائیں یہ دیکھیں آئیس کینڈی یہ ابھی دربنیاں ہیں تو یہ بڑا لا جواب بزنس ہے اس کو تو اگر فریج میں رکھ دینا یہ کھویا بن جاتی ہے ایسی ہے فریج میں رکھ کے سیر ہوتی ہے کھویا کھویا کنڈی ہے آئیس کینڈی ہے تو بڑے کمال کی ہے یہ اس کی فیکٹر ایک چھوٹے والی ایک لاکھ نوے میں ہے بڑی ہے وہ سٹیل بوڈی میں بڑی فولی آٹومیٹک بڑی تین لاکھ میں ہے اس کے بعد یہ پاؤچ والا بسنس جس کے لئے گھر میں جوس بنائیں اچھا یہ پاؤچ پیٹ ہو گیا گھر میں بنائیں ٹھیک ہو گیا دس ہزار کے پاؤچ لیں بیس ہزار کا سیلر تیس ہزار بیس ہزار کا پچاس ہزار میں اپنے جوس کا کاروبار کر لیں اور یہ پتہ کتنا بکھتا ہے یہ بچے بہت پسات کرتے ہیں ہاں جی گلی ملے کی آٹم ہے یہ ٹھیک ہے ہر کریانے کی دکان پہ یہ بکتا ہے جالی ہوتی ہے بس کو جالی میں ڈالے پاؤچ کو کاؤنٹ کر کے اس طرح سے یہ برینڈگ ہے اس طرح کے جالی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پاؤچ ڈالے یہ کمال کمال کی پیکنگ ہوتی ہے ایسی آپ اپنی پیکنگ بنوا سکتے ہیں اپنی برینڈگ کروا سکتے ہیں اپنے نام سے اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں آپ سے سوال ہے آپ ادھر کتنی دیر سے بیٹھے ہیں یہ تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں دو گھنٹے ہو گئے آپ نے کیا دیکھا آپ بتاؤں سچ بتاؤں جو لوگ دیکھا ہے آپ واقعی آپ ایک مرتبہ لازمی ادھر ویزٹ کریں ٹھیک ہے اچھا سر کسی نے ویزٹ کرنا اڈریس بتا ہے ہمارا اڈریس ہے جی شیر شاہ کلونی رائیوینڈ روڈ لاہور ٹھیک ہے یہاں پہ ملدہ صبح نو بجے سے لے کر شام تقریباً چھے بجے تک ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر طرح کی رہنمائی یہاں پہ دی جاتی ہے فیزیکل بھی اور آن لائن بھی آن ٹوٹل یہ اب آپ کو دکھا رہا تھا یہ دیکھیں یہی ٹرک کھولا ہے نا اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو کیا مال نکلتا ہے یہ پرچی میں پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آر ایس پانچ ساٹھ پیس ہے کمپنی کا نام ٹی ڈی فوڈ آئی ڈی فوڈ آئی ڈی فوڈ آئی ڈی فوڈ ٹھیک ہے یہ جوس کیا ہے آئی ڈی فوڈ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سمجھ آگے ٹھیک ہے اڈریس کیا ہے شیر شاکلونی رائے بھی انٹر اوڈ لاہور یعنی کہ خود بھی آپ یہ کروار کر رہے ہیں بھائی جان میں بتا رہا ہوں نا اللہ کا شکر ہے اسی طریقے سے کیونکہ ہم چیز لوگوں لوگ ہمارے پر ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں ہم پروجیکٹ وہ لاؤنج کرتے ہیں پہلے اپنا تجربہ ہو جائے پھر لاؤنج کرتے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے نا کسی کا نقصان یہ چیک کریں ہمکمال ہے ٹھیک ہے ہماری وجہ سے کسی کا مکھ نہیں ٹاکی ہاں ہاں کسی کا ہماری وجہ سے لوس نہ ہو کیونکہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اگر کوئی دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھا چھوٹا مٹا لوس ہوتا ہے تو ہم برداش کر سکتے ہیں لیکن کسی نے وہ غریب ہے کوئی کسی نے پتہ نہیں کس طرح روپیہ روپیہ جوڑا ہوگا اگر اس کا خودانہ خاصتہ لوس ہو جائے تو اٹھ نہیں سکتا ہاں اگر وہ ایک بزنس میں کامیاب ہو گیا پھر وہ دوسرا بھی کرتے ہیں تیسرا بھی کرتے ہیں پھر وہ نکل جاتے ہیں ہم اس لئے چھوٹے سے بزنس شروع کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور پورا زور لگاتے ہیں میری ٹیم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کامیابی بھیلا جائے صحیح ہو گیا اچھا صاحب نمبر اپنا بتا دیں اگر کسی نے رابطہ کرنا اپنی ٹیم کا نمبر بتا دیں میرے ناظرین کو ہمارا موبائل نمبر ہے زیرو تین سو آٹھ چھ سو چودہ گیرہ چودہ زیرو تین سو نو چھ سو چودہ گیرہ چودہ یہ ہمارے موبائل نمبر ہیں ہمارے دفاتر ہیں لاہور میں ملتان میں اور راول پنڈی میں مختلف شہروں میں ہمارے دفاتر ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اپنا سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں یا اگر اوہ زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے عرفان سائنس والا وہ آپ وزٹ کریں گے بارہ سو کے قریب آپ کو ویڈیوز ملیں گی وہاں سے بھی آپ کو تمام مکمل ہر چیز کی ٹیلی ہے آپ دیکھ لیں ان میں سے آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہے تو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ